اللہ حُو اللہ حُو اللہ حُو قُنْ فَيَا قُنْ فَيَا قُنْ فَيَا قُنْ قُنْ فَيَا 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 قُنْ لَفَيَا قُنْ جو مُجھے مِن سَمَاعَا فَيَا قُنْ لَفَيَا قُنْ جو مُجھے مِن سَمَاعَا مُولَ اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ ہو حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جلاللہ ماں فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ سبحان اللہ کھل جائیں در جنت کے توزق کی سب آگ بوچھے کھل جائیں در جنت کے توزق کی سب آگ بوچھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ مولا 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 اللہ ہوں اللہو 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 یا اللہو کن فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون اللہو 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 بہت خوبصورت کلام بہت پیارے انداز سے آپ نے آغاز کیا اللہ رب العزت آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ وسیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ جناب اللہ رب العزت کے پیارے نام سے آغاز اس بابرکت پروگرام کا بابرکت نشریات کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منفرد نشریات یہ ممتاز نشریات آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائے کیو ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے جس کا جو انوان ہے جناب ماہ رمضان اور خواتین اور ماہ رمضان اور خواتین میں آج ہم ذکر کریں گے رسول خدا احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری محبوب ترین رفیق حیات کا جن کو رسول خدا احمد مجتبہ امام الانبیاء شہنشاہ کائنات رسول مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت محبت سے ہمیرہ فرمایا قرآن نے آپ کی پاک دامنی کا بیان فرمایا اور جبرائیل نے آپ کو سلام فرمایا سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس طرح سے ہم آپ کی حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں آپ فسی و بلیق مبلغہ بھی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح سے ہم نے آپ کے بارے میں پڑھا کہ آپ صرف نہ ہی قرآن مجید فرقان حمید کی نہ صرف بہت مہارت رکھتی تھی آپ ان کے علوم پر بلکہ تاریخ پر طب پر فقہ پر اور اس کے ساتھ ساتھ شائری پر بھی آپ کو ملکہ حاصل تھا اور کثیر تعداد میں جو احدیث مبارکہ ہیں آپ کے وسیلے سے آپ کے توسط سے ہم تک پہنچی ہیں علم دینیہ ہم تک پہنچا ہے ہم مستورات بہت مشکور ہیں سلام میں عقیدت پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں اور آج انشاءاللہ تعالی آپ کے مناقب آپ کے فضائل بیان کیے جائیں گے جناب کہ آپ تو وہ تھی کہ جنہوں نے فرمایا اللہ اکبر کہ مجھے رات کی تاریخی میں دفن کر دینا صبح کا انتظار نہ کرنا اللہ اکبر اور آپ تو وہ تھی کہ یقینی طور پر جس طرح سے رسول مبارک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوا کرتے آپ کے بستر مبارک پر بھی وہی نازل ہوا کرتی تھی اور اس طرح آپ کی تعریف آپ کے مناقب بیان کریں کہ اللہ رب العزت نے خود برات فرمائی قرآن مجید میں مزید اس پر کلام بھی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمان شخصیات بس آگے بڑھوں گی لیکن ایک ذکر اور بھی کیونکہ سترہ رمضان المبارک ایک تاریخی واقعہ اور اہم واقعہ کی یاد بھی ہمیں دلاتا ہے یعنی یومِ بدر اور یومِ بدر ایک ایسا واقعہ ہے کہ جب اصحابِ بدر کتنے؟ تین سو تیرہ اصحابِ بدر کی تعداد ایک قلیل تعداد اور کفار کا کثیر لشکر لیکن اللہ رب العزت نے حق کو بلند فرمایا اور اس مارکے میں حق کی جیت ہوئی اور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے تو وہ پروردگارِ عالم کتنا عظیم ہے آج بھی اسی یکجہتی کی اتحاد کی اتحادِ مسلمین کی ضرورت ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے اسی طرح سے کوشہ رہیں گے اور اللہ رب العزت جب دین کی سربلندی کے لیے کوئی ڈٹ جاتا ہے تو فتح نصرت ہمارا مقدر بن جاتی ہے ہم آئے ساتھ موجود بہمان شخصیات کی جانب بلا کسی تاقید بڑھوں گی بے شک کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے میری اور آپ کی پسندیدہ اسکولر ہے ہم آئے ساتھ ممتاز و معروف اسکولر محترمہ امتیار جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ مزاج بخیر ہیں آپ کے اور ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت تشریف رکھتی ہیں ماشاءاللہ جدہ گانا ایک انداز بیان ہے سادیا سعید ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہتی پیاری آواز میں آغاز ہوا حمد باری تعالیٰ سے دونوں بہنیں بہت منفرد انداز سے پڑھتی ہیں اور سمیرہ اور سہر موجود ہیں ویلکم کرتے ہیں آپ کو بھی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ امہات المومنین کا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کس طرح سے ذکر فرمایا ہے میں چاہوں گی یہی سے آغاز کیجئے گا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کریں گے مزید ہاں شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے سورہ احضاب میں اشاعت فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسیم و ازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا لزین نور ایمان سے منور حب رسول سے سرشار وہ ازواج وہ پاکیزہ نفوس وہ پاکیزہ مبارک ہستیاں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زوجیت کے لئے چنا وہ کوئی عام لوگ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بہت سارے گوشوں کو امت تک پہنچایا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی زندگی کا ہر عمل ہمارے لئے اس وئے حسنہ ہے اس وئے کامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو عمل ہوتا تھا وہ اسلام کی کولی عملی تشریح و تعبیر پر مشتمل ہوتا تھا جس کا ایک حصہ ازواج متحرات نے محفوظ کیا اسے نہائیت دیانت اور امانت سے ہم تک پہنچایا تو قرآن مجید میں کہیں کسی کا تھوڑا سا بھی ذکر آ جائے تو اس کے مرتبے کی علامت ہوتا ہے اور ازواج متحرات امہات المومنین جنہیں ہم کہتے ہیں اور ہم کیوں کہتے ہیں امہات المومنین کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولیٰ بالمومنین من انفوسیں کہ نبی مومنین کی جانوں سے کہیں زیادہ ان کے قریب ہیں و ازواج امہاتم اور ان کی ازواج مومنین کے لئے مائے ہیں تو اس لیے جب بھی ازواج متحرات کا ذکر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں امہات المومنین یا کسی ایک کا ذکر ہو تو ام المومنین کہ مومنوں کی ماں اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو عورت کے جتنے روپ ہیں ان میں سب سے بڑا رشتہ مطبر اور سب سے زیادہ عزت اور اعترام والا رشتہ ماں کا ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العزت نے امہات المومنین کا انہیں لکبتا کیا قرآن مجید میں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ اعزاب میں مختلف آیات میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ یا نساء نبی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج کو باقاعدہ اللہ نے برائے راست مخاطب فرمایا اور پھر فرمایا لَسْتُنْدَا قَاخَدِمْ مِنَ النِّسَاءِ کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو گویا خاص لوگوں ہیں درجے میں بلند ہیں مرتبے میں بلند ہیں آدات میں بلند ہیں صفات میں بلند ہیں اخلاق میں بلند ہیں عام عورتوں جیسا ان کی عادات نہیں ہیں ان کی صیرت نہیں ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُخْسَنَاتِ مِنْكُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا تو یہاں بھی ذکر ازواجِ مطارات کا ہے جنہیں محسنات کہہ کر اللہ رب العزت نے مغاطب فرمایا کہ ان کے لئے عجرِ عظیم ہے سبحان اللہ سادیا میں چاہوں گی کہ اممہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا تعرف گو کہ اس قلیل وقت میں ممکن نہیں ہے کچھ تعرف بیان کیجئے گا عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائمان ابدا علا حبیبکا خیل الخلق کلیہمی راہتِ مصطفیٰ سیدہ آئیشہ زاہدہ باہیا سیدہ آئیشہ سبحان اللہ ہے یہ صدیقِ اکبر کی لقتے جگر پارسہ زاہدہ سیدہ آبدا اور پھر اے قیام آج جو مل رہا ہے ہمیں سب ہے صدقہ تیرا سیدہ آئیشہ حضرتِ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں بھی اور سیدہ آئیشہ کی صدیقہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتی ہوں آپ کے تعرف کے حوالے سے اگر ہم آپ کا خاندانی پس منظر دیکھیں تو آپ بیستِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ہجرت سے چھ سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جب دینِ اسلام کا پرچار ہو رہا تھا آپ اس وقت پیدا ہوں یعنی مسلمان خرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی حضرتِ ابو بکر صدیق کی آپ صحابزادی ہیں اور آپ کی والدہ حضرتِ امی رومان ہیں اور آپ کی بہن اسفہ بنتِ ابو بکر ہیں اور آپ کے بھائی جنہوں نے دینِ اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا اور پھر آپ کا بچپن بہت خوبصورت ہے آپ کو گڑیوں سے کھیلنے کا شوق تھا اور آپ کو جھولا جھولنے کا بہت شوق تھا اور نکاح کے وقت بھی آپ بتاتی ہیں کہ آپ گڑیوں سے کھیل رہی تھی اور جھولا جھول رہی تھی اور پھر آپ کی بچپن اتنا خوبصورت کہ آپ کی چھ سال کے عمر میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا اور نکاح لیکن آپ کی رخصتی ہجرتِ مدینہ کے بعد ہوئی چھے یا آٹھ ماہ کے بعد ہوئی اور آقا علیہ السلام آپ کے نکاح کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ خواب میں حضرتِ جبرائیل علیہ السلام تین دن تک ریشمی لباس میں لپیٹ کر آپ کی شکلِ مبارک میرے پاس لائے اور مجھے دکھایا گیا کہ آپ میری زوجہ ہیں اور پھر آپ دنیا میں بھی میری زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی میری زوجہ ہیں یعنی آپ کو یہ شرف ملا ہے اور آپ آقا علیہ السلام کی رفیقہ حیاتی ہیں اور اگر آپ کے القبات کی بات کی جائے تو آپ کے القبات میں سے آپ کو آقا علیہ السلام یا ہمیرہ یا روحی بنتِ صدیقِ اکبر حبیبت الرسول اور مختلف القبات سے بلایا جاتا ہے پکارا جاتا ہے اور آپ کی دنیت ابو عبداللہ رکھی گئی آپ کے بھانجے کی وجہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا ذکر ہے جو جاری رہتا ہے ایک وقفے پر ہمیں جانا ہے حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد کیا بتاں کیا مدینہ ہے کیا بتاں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاں میں کیا بتاں کیا بتاں کی کیا مدینہ ہے کیا بتاں کی کیا مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے بس میرا مودہ مدینہ ہے کیا بتاؤں میں کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کارمور تو دیکھو اس کی آنکھوں کارمور تو دیکھو جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے میں کیا بتاؤں دل میں اب کوئی عارض ہی نہیں دل میں اب کوئی عارض ہی نہیں یا محمد یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے یا مدینہ ہے یا محمد ہے کیا بتاؤں کی کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں ماشاءاللہ دل پیدا ہے مدینہ ہے مدینہ ہے میرا مدینہ ہے دل مونہ پر میرا مدینہ ہے مدینہ ہے کیا برطان کی کیا مدینہ ہے بس میرا موتا مدینہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے اور بہت خوبصورہ ذکر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اس بز میں کیا جا رہا ہے آپ احادیث مبارکہ میں آپ رضی اللہ عنہ کے جو مناقب بیان کے ہیں آپ کے فضائل کے تعلق سے کیا فرمائیں گے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ مبارک ماں کے جو اللہ کے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں صدیقہ بنتے صدیق ہیں اور پھر عتیقہ بنتے عتیق ہیں عسار اور بھلائی کا پہکر ہیں صبر اور رضا کا منبع ہیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کا اشاد مبارکہ ہے کہ آپ عائشہ کو دیگر عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کانوں پر کیا بات ہے اور آپ نے بھی جیسے شروع میں بھی بتایا کہ ان کی تصویر لے کر آئے کہ یہ آپ کی زوجہ مبارک ہیں اور غزوِ بدر کی بھی بات ہو رہی تھی تو عم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ آپ کی اوڑنی آپ کا جو دپٹہ آپ کہیں وہ اس دن پر چم بنا اللہ کہ جس کے نیچے مسلمان سفارہ ہوئے پہلی مرتبہ تو یہ بھی عم المومنین سیدہ عائشہ کا عزاز ہے پھر نبی کریم علیہ السلام آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں تو آپ کا حجرہ جلوہ گاہے حبیب ہے آج بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے حجر مبارک میں جا کر خوش ہوتے اور آپ کے ہوتے ہوئے وحی آتی آپ نے جبریل عمی کو بھی دیکھا تو کچھ عزازات ہیں جن پر سیدہ عائشہ صدیقہ فخر کیا کرتی ہیں کہ میں واحد کماری تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا تو آپ پی کے حجرہ مبارک میں دیں وہ تھے آقا علیہ السلام پھر آپ نے آخر وقت میں مسواق کو نرم کر کے دیا تو گویا ان آخری لمحوں میں بھی سیدہ کا وہ جو مسواق تھا لو آپ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا پھر آپ ہی کی یہ خصوصیت بھی ہے کہ آپ کے برات میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کی اٹھارہ آیات اتاری جو آپ کی پاکیزگی آپ کی قدسی صفات آپ کی عفت و اسمت کی گواہی دے رہی ہیں اور مومنین آج بھی ان کی تلاوت کر رہی ہیں اور تلاوت کرتے رہیں گے پھر ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ کوئی یہ اعزاز آسل ہے کہ ان کے ذریعے بہت سی احادیث ہم تک پہنچیں بہت سی روایات ہم تک پہنچیں اور ان کا اس میں کھیل میں تھوڑا سا دلچسپی لینا نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کی محبت اتنی کہ آپ نے کھڑے ہو کر پردے کی اوٹ میں انہیں رکھا اور وہ جب تک وہ دیکھتی رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی انداز سے کڑے رہے تو ایک آپ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے آئیشہ مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ کیسے آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے آئیشہ جب تم خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم اور جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نے فرمایا سید آئیشہ صدیقہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن میرا دل آپ کی محبت میں اسی طرح سے سرشار رہتا ہے اور اس میں کوئی تغییر واقع نہیں ہوتا یہ ذکر ہی اتنا خوبصورت ہے اور جس طرح سے محبت سے بیان فرما رہی میں چاہوں گی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت آپ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو انداز تھا میں چاہوں گی اور کچھ امور خانہ داری کے حوالے سے یہ بھی بتائیے اور رسول اللہ کی کیسے خدمت کیا کرتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اس بات سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ ایک مرتبہ اقلی صلی اللہ والسلام گھر پہ تشریف لائے تو اقلی صلی اللہ والسلام بہت مسکرہ رہے تھی تو حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ نے اقلی صلی اللہ والسلام کا راستہ آگے آگئے یار آپ اقلی صلی اللہ والسلام نے فرمایا کہ لوگ میرا انتظار کریں کہا آپ لوگوں سے ملتے رہتے لیکن آج آپ میری ایک بات پوری کر دیجئے آق علی صلی اللہ والسلام نے فرمایا کہ کہ میرے والد کے لئے دعا کیجئے کیونکہ میرے والد نے کہا جس دن آق علی صلی اللہ کو خوش دیکھنا اس دن اپنے اور میری بخشش کی دعا کروانا تو آق علی صلی اللہ نے ہاتھ اٹھا اور کہا اے رب آئیشہ کو اور آئیشہ کے والد ابو بکر کو بخش دے ان کی مغفرت فرما جیسا یہ چاہتے ان کے اگلے پچھلے سارے ظاہر باطن ہر گناہ کو معاف کر کے انہیں بخش دے تو آپ اتنا خوش ہوئیں اتنا خوش ہوئیں کہ آق نے فرمایا کہ تم اتنا خوش ہو تمہارے اس خوش کو ایک میں بات بتاؤ کہ یہ میں دعا ہر نماز میں دن میں دو بار اپنے امتیوں کے لیے کیا کرتا ہوں اور پھر آپ کی جو آق علی صلی اللہ علیہ 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 سے فرمایا کہ آپ مجھے مکھن اور شکر سے زیادہ مرغوب ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ مجھے مکھن اور شہد سے زیادہ مرغوب ہیں اور پھر آق علیہ صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ عنہ آق علیہ صلی اللہ علیہ آپ پانی پیش کیا کرتی گھر میں خاتمہ ہونے کے باوجود آٹا خود پیستی روٹی خود بناتی آق علیہ صلی اللہ علیہ علیہ ہو جاتا ہے یہ آپ کی محبت آق علیہ صلی اللہ وآس سے اور یوں دگر بہت سے واقعات ہیں لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ کی صیرت پر چلتے ہوئے اپنے گھروں میں اس طرح سے طور طریق اپنانے کی رشتہ ہے اور اس کے ساتھ جو مضبوط ربط ہے وہ بھی کس طرح سے ہمیں صیرت مبارکہ سے ملتا ہے آپ علمی قابلیت کے حوالے سے میں چاہوں گے آپ فرمائیے گا کچھ اس طرح سے آپ کے نمائی اور صاف ہیں ان کے تعلق سے بھی فرمائیے گا زینب دیکھتے ہیں عربوں کی محمور بہت اچھی ہوتی تھی حافظہ بہت اچھا ہوتا تھا تو امم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے سب سے زیادہ ازواج متعارات میں سے احادیث روایت کی گئی ہیں دو ہزار دو سو دس احادیث آپ سے روایت ہیں تو آپ ان میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم زمانے میں کہ اپنی اس ذہانت سے آپ اجتحاد کیا کرتی تھی آپ گویا ایک مفتیہ تھی ایک عالمہ تھی ایک فسی و بلیغ زبان تھی آپ کی آپ کو عربی زبان پر مکمل عبور حاصل تھا اور آپ کے زندگی کے معمولات کا جائزہ لیں تو آپ کے زیر کفالت بہت سے بچے اور بچیاں تھی جن کو آپ زیور تعلیم سے آراستہ فرماتی تھی اسی طرح صحابہ آتے آپ کے پاس جلیل القدر صحابہ جو آپ سے آہلی زندگی کے حوالے جو آپ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی گھر سے متعلق ہوتی تھی وہ مسائل بھی پوچھتے اور آپ پردے کی اوٹ سے ان صحابہ کی رانمائی فرماتی تھی اب غور کریں کہ صحابہ آپ کے شاگرد ہے اسی طرح بہت سے تابعین کو آپ نے پڑھایا اور آپ جب حج کے لیے جاتی تو آپ کی جو قیام گاہ ہوتی جو آپ کا خیمہ ہوتا وہ مرکز ہوتا علم اور معرفت کا سبحان اللہ لوٹیں گے تو مزید گفتگو کریں گے حاضر ہوتے ہیں اس مقتصر سے وقف اکھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ رمضان اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب آج گفتگو کی جارہی ہے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کے عصاف آپ کی علمی خدمات کے تعلق سے گفتگو کی گئی آپ کے تعرف میں جس طرح سے سادیا نے بہت خوبصورت انداز سے آپ کا تعرف بھی پیش کیا دینی خدمات کے تعلق سے بھی بات کی جارہی تھی علمی قابلیت کے تعلق سے ہم مستورات کی جانب سے جناب خراج عقیدت ہے پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ رب العزت بہتر انداز سے آپ موجود ہیں میں چاہوں گی وہی سے آپ مسجد نبی شریف میں آپ احکامات بتاتے آپ لوگوں کو نواز و نصیت فرمارے ہوتے تو ام المومنین اپنے حجرے میں بہت ہمات انگوش ہو کر سنا کرتی اور جب کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آتی تو جب آپ گھر تشریف لاتے تو آپ ان باتوں کو کھول کھول کے پوچھتی اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اعزاب میں ہی ہے ازواج متحرات سے کہ آپ یاد کریں جو وحی آتی ہے اور جو اللہ پاک کی آیات اتر رہی ہیں ان کو یاد کریں اور ان کو سمجھیں تو ان کو سمجھنے میں ازواج متحرات نے اپنا ایک مومنین سیدہ نے وہ سارے طریقے ان میں سے بہت سے استعمال کی اس زمانے میں کہ جب صحابہ آ کر آپ سے پوچھتے تو بعض وقت دسکشن میتھڈ ہوتا کہ آپ ان سے باقاعدہ بحث مباعثہ فرماتی اور مباعث کے ذریعے علمی نقاط کو بیان کیا جاتا اور بعض وقت سوالات کے ذریعے ان کے ذہنوں کو اور کول آ جاتا کیونکہ سب نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ اپنی قوت استحاد سے کام لے کر تو فیصلہ فرمایا کرتی تھی اور ان کے بارے میں بتاتی تھی پھر خواتین کے لیے خصوصی حلقہ درس کا اتمام کرتی کہ جن میں خواتین آپ کے پاس آتی اور علم حاصل کرتی تو گویا یہ جو علم ہم تک پہنچا ہے یہ اس علم نبوت کو آپ نے روحانی اولاد تک پہنچانے میں اپنا بہت دیانداری سے ایک رول ادا کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سادیہ آپ رضی اللہ عنہ اممہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کی آدات و اتوار کے تعلق سے میں چاہوں گی کچھ بیان فرمائی آپ کی دینی خدمات کے تعلق سے کچھ گفتگو فرمائی اس پر کچھ کلام کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت خوبصورت انداز سے سمجھایا اور اسی بات کو اگر آگے بڑھائے تو دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جود و سخہ میں بھی بہت آگے تھی آپ عصار و قربانی میں بھی سب سے آگے تھی آپ عبادت گزار بہت اللہ رب العزت کی ایسی بندی تھی کہ آپ فرائض اور سنت کے علاوہ نوافل کسرت سے پڑھتی پوری پوری رات پڑھتی تحجد آپ کی کبھی قضا نہیں ہوتی اور آپ چاش کی نماز عشاق کی نماز کو پابندی سے پڑھتی اور آپ نے یہ فرمایا مفہوم ہے آپ کی بات کہ اگر میرے والدین دوبارہ زندہ ہو کر آ جائیں تب بھی میں چاش کی نماز کو پڑھنا زیادہ افضل سمجھوں گی بعد میں ان سے خوشی خوشی ملوں گی یعنی کہ آپ کو نمازیں اتنی زیادہ پسند پھر آپ تلاوت قرآن پاک کیا کرتی اور میں ایک میسیج بھی دینا چاہوں گی کہ خواتین اکثر پوچھتی ہیں تو سیرت عائشہ صدیقہ سلام دیرام آئے اور آپ نے سارے تقسیم کر دیئے پھر ایک بار آپ کے پاس ستر ہزار دیرام اور دینار آئے آپ نے تقسیم کر دیئے تو آپ کے خادمہ نے کہا آپ روزے سے تھی کچھ رکھ لیتی کہا یہ تو مجھے تم پہلے یاد دلاتی تو میں کچھ رکھ لیتی پھر آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا عیسار و قربانی کا جذبہ اور آپ کے زیرے کفالت بہت سارے بچے تھے آپ نے جیسے بتایا اور آپ لے کر پالا بھی کرتی تھی اور پھر ان کو شادی بیعہ کر کے ان کے گھر کا بھی کیا کرتی تھی آپ ان کی کفالت بھی کیا کرتی تھی اور پھر آپ یہ دیکھئے کہ جو آپ کے عیسار و قربانی یعنی آقا علیہ السلام کے اس جہاں سے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد وہ جگہ وہ حجرہ آقا علیہ السلام کی آرام گاہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مدفون ہے اس وقت آپ نے وہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن حضرت عمر فاروق نے جب عرضی پیش کی تو آپ نے عصار کا وہ جذبہ دکھایا کہ آپ نے کہا یہ جگہ آپ کی ہے اور یہاں سے پھر ایک میسج ہمیں خواتین کے لئے ملتا ہے کہ جب حضرت عبوکر صدیق اور عقی صلی اللہ والسلام تھے تو وہ حجرہ بہت آرام سے جاتی لیکن حضرت عمر فاروق جب سے وہاں آگئے تو آپ پردہ جایا کرتی تھی کہ وہاں حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں جو میرے لئے نام حرم ہے تو خواتین اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ہمیں حیاء کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے سارے معاملات کو آدھا کرنا ہے اور پھر اگر مذہبی دینی خدمات دیکھیں تو دینی خدمات آپ کی بہت ہیں آپ فقیہ تھی بلیغہ تھی آپ شائرہ تھی آپ طبق شعبے میں بہت ماہر تھی ہر ہر لحاظ سے آپ کی دینی خدمات بہت ہیں آپ سب کو پڑھایا کرتی تھی اور قرآن پاک میں کوئی مسئلہ آتا تو آپ حدیث پاک سے ڈھونڈتی حدیث پاک میں کچھ مشکلات آتی تو آپ اپنے اشتہات سے بتاتی تھی یعنی آپ کا علم اتنا پختہ تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت مبارکہ کے اتنے پہلو ہیں طب اور شاعری کا پہلو آپ کی مفسر قرآن ہونے پہلو اور آپ کی شان اتنی عظیم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جب بات ہوئی تو ان کی پاک دامنی کا ثبوت ایک بچے نے دیا جب حضرت مریم پہ بات ہوئی تو آپ کی پاک دامنی کا ثبوت تک تلاوت ہوتی رہی سبحان اللہ اور جب خواتین آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تشریف لاتی ہیں اور کچھ سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تو دین کے تعلق سے بہت سے ابحام تھے جو آپ نے دور کیے بلکہ دین کے حوالے سے بہت سی روشن راہیں بھی کھولی ہیں بہت سی روشن راہوں کا آغاز بھی کیا ہے آپ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو جو مائیں بچیاں یہ پرگرام دیکھ رہی ہیں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی صیرت کے تعلق سے کیا میسیج دینا چاہیں گی ایک دو حدیث میرے زین میں آ رہی تھی کہ جو ام المومنین سیدہ نے روایت کی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ خواتین کے لئے جہاد حج پر جانا ہے اور اسی طرح ایک قدیس مبارکہ کہ لڑکی کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہوتی ہے یہ بھی ام المومنین سے ہی ہم تک پہنچی ہے تو اب دیکھیں ام المومنین سیدہ کی کو بھی ہم اپنے لئے رانما بنا لیں ہم ان کے دینی عبادت کو زوق شوق کو لے لیں تو آپ دیکھیں تو کتنی زندگی میں چینج ہا جاتا ہے تو ہمیں عمل کی طرف آگے بڑھنا ہے صرف یہ نہیں کہ ہم سنیں اور اٹھ کر چلے جائیں نہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی محبوب زوجہ ہیں عبادت کا زوق رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ جتنا اللہ کی قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ بندگی میں متحرک ہوتا عبادت میں اللہ کی احکامات پر چلنے میں اور آپ تاریخ گواہ ہے کہ امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے اپنی زندگی کے جو آخری ایام تھے ان میں بھی فتوے دیئے ہیں اللہ اکبر آپ دیکھئے علمی قابلیت کا زہانت کا فتانت کا عالم تو یہ دیکھئے اور ہم تو یہی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہمیں ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق خطہ فرمائے سادیا آپ کی جانب سے بھی میں چاہوں گی کہ کوئی میسج ہماری بہنوں تک پہنچ جائے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل ہمارے معاشرے سے محبت ختم ہو گئی ہے سخاوت ختم ہو گئی ہے اگر ہم حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنا رول موڈل مانتے ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے صرف زبانی کلامی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہم آج بھی ان کی سیرت پر عمل کریں تو برکت رحمت عزت رفعت ہر ہر چیز ہمیں گھر بیٹھے ملے گی فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے ان اتوار کو اپنا آقا علیہ صلی اللہ علیہ کی سیرت سید عائشہ صدیقہ کی سیرت تمام امات الممنین کی سیرت پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم صرف بات کرتے ہیں اگر ہم آقا علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ اللہ اللہ اکبر اور میں تو یہ دعا ضرور کروں گی پروردگار عالم حضور کے پروردگار عالم مجھے اور ہم تمام جو بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو آپ صدی اللہ عنہ کے علم کا کچھ حصہ کچھ بھی عطا فرما دے پروردگار اور ہمیں حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حیاء کی چادر عطا فرما دے میرے مولا اور ہم سب کو نیک بنا دے پروردگار عالم اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہماری پوری سوسائیٹی میں گھر ٹوٹ رہے ہیں بچیوں میں سبر برداش ختم ہو رہا ہے پروردگار عالم ہماری بچیوں میں حیاء کی چادر کے ساتھ برداش سبر اتا فرما تاکہ اپنے گھروں کو ایسے سمیٹ کر چلیں اور حضرت آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی صیرت پر عمل کی توفیق اتا فرما آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں امتیاز آپ تشریف لاتی ہمیشہ بہت خوبصورت گفتگو آپ کی جانب سے ہوتی ہے بہت کچھ سیکھتے ہیں ہم آپ سے اللہ سلامت رکھے آپ سادیا سعید صاحبہ آپ کی گفتگو سے بھی ہم سب بہن بچیاں میں خود بہت فیضیاب ہوئی ہوں سہر اور سمیرہ آپ دونوں بہت اچھا پڑھتی ہیں آگے بھی مزید بہت اسی طرح سے آپ کلام پڑھتی رہیے اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق و شوق میں اور رفتیں عطا فرمائے آپ کو اور بلندی عطا فرمائے اور دونوں کا ساتھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے قدریں تو آپ دونوں ساتھ پڑھتی یہ بہت بڑی بات ہے آپ ہی کے آواز میں اختتام کریں گے میری جانب سے فی امان اللہ سیدہ آئے شاہ سیدہ آئے شاہ کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے بھونڈوں کیسے آپ بتلائیں کھو گئی جب سوئی بولی سرکار سے بھونڈوں کیسے کھو گئی مسکرانے لگے سن کے یہ محصہ بھونڈ مسکرانے لگے سن کے یہ محصہ بابا اور کہا ڈونڈ لو اب سوئی آئیشہ 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 جو مغلیمہ ہے کتنے اصحاب کی معمومیوں فضیلت فیمہ تاہب سے